بسم اللہ الرحمن الرحیم بد نگاہی اور بد نظری ایک نشہ ہے جسے لگا برباد ہوا اس سے بچنے کے لئے کون سے وظائف اور کون سے عملیات ہیں ناظرین یہ ایسا نشہ ہے جو انسان کی ساری روحانیت کو جڑ سے ختم کر کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے انسان کو نیکی سے نفرت اور گناہ سے محبت شروع ہو جاتی ہے انسان محجز سے بھاگتا اور بازار میں خوش رہتا ہے میں آج کی اس ویڈیو میں اپنے معزز ناظرین کے لئے اس نشہ سے چھٹکارہ کے لئے پوری تحقیق اور چھانبین کے بعد چند وظائف پیش کر رہا ہوں آج کل ایک گناہ جس کو شاید اب گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا وہ بد نظری ہے بد نظری میری نظر میں صرف ایک گناہ ہی نہیں بلکہ ایک نشہ ہے یہ نشہ جس کو ہو جائے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے لطف اندوز ضرور ہوتا ہے لاکھ خود کو منع کرے لاکھ سر جھکائے مگر جب تک اس گناہ سے لذت نہ کر لے اس کو سکون میسر نہیں ہوتا یہ ایک ایسا نشہ ہے جس سے کچھ لذت بھی حاصل نہیں ہوتی پھر بھی انسان اس نشہ سے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ایسا نشہ ہے جو انسان کی ساری روحانیت کو جر سے ختم کر کے دلسو کو سیاہ کر دیتا ہے انسان کو نیکی سے نفرت اور گناہ سے محبت شروع ہو جاتی ہے انسان محجز سے بھاگتا ہے اور بازار میں خوش رہتا ہے میں اس ویڈیو میں چند ایسے وضائف بیان کروں گا جس سے بد نظری جیسی لانت سے چھٹکارہ حاصل ہوگا انشاءاللہ ناظرین بد نظری اور بد نگاہی دراصل ہے کیا اور اس کے بارے میں ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں مرد کا نامحرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا اور عورت کا نامحرم مرد کو نظر بھر کر دیکھنا بد نظری ہے البتہ اگر گیر ارادی طور پر اچانک کسی نامحرم پر نظر پڑ جائے اور فوراں نظر پھیر لے تو اس پر بد نظری کا گناہ نہیں ہے بد نظری کرنے والے کے لئے عذاب کیا ہے کہ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص پر لانت آئی ہے یعنی رحمت خداوندی سے محرومی کا فیصلہ وارد ہوا ہے اگر اچانک کسی گیر محرم پر نظر پڑ جائے تو فوراں اپنی نگاہ پھیر دینی چاہیے مسلم شریف کی روایت میں ہے حضرت جرائر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں دریافت کیا یعنی اچانک کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ میں ادھر سے نگاہ پھیر لوں بد نگاہی انسان کی عبادت کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے اور اس کا ذہن مختلف گندے خیالات کی آماجگہ بن جاتا ہے جسے سے اس کی خانگی زندگی شدیر متاثر ہوتی ہے اور خیر و برکت سے محروم بھی ہو جاتی ہے اور جو شخص اللہ کے خوف کے پیش نظر بد نگاہی سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حلاوت ایمانی نصیب ہونے کی خوش قبری سنائی گئی ہے قرآن کریم کی سورہ نور آیت نمبر تیس میں ارشاد باری طالع ہے ترجمہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے زیادہ صفائی کی بات ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بیان القرآن حدیث شریف میں ہے حضرت بریدہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی نظر پڑ جانے کے بعد پھر نظر نہ ڈالو یعنی اگر کسی عورت پر ناگہا نظر پڑ جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھو کیونکہ تمہارے لئے پہلی نظر تو جائز ہے جبکہ اس میں قصد و ارادہ کو دخل نہ ہو مگر دوسری نظر جائز نہیں ہے محترم ناظرین مذکورہ احادیث سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو چکی ہے کہ کسی عورت کا کسی غیر محرم مرد کو نظر بھر کر دیکھنا اور کسی مرد کا کسی غیر محرم عورت کو نظر بھر کر دیکھنا گناہ کا عمل ہے اور ایسا عمل ہے جس سے انسان کی زندگی میں سے رحمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے یہ ایسا کبھی عمل ہے جس سے انسان کا دل عبادات سے دور ہونے لگتا ہے اور گناہوں کی جانم مائل ہونے لگتا ہے زنا کی پہلی سیڑی ہی بدنگاہی ہے کوئی شخص مرد یا عورت تب تک زنا جیسے گناہ کبیرہ کی جانم مائل نہیں ہو سکتے جب تک وہ بدنگاہی کی منازل تیہ نہ کر لیں محترم ناظرین بدنگاہی اور بدنظری سے محفوظ رہنے کے لیے وظائف بھی بتاؤں گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ اگر کبھی بے ارادہ کسی عورت پر یا کسی عورت کی کسی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوسری نظر نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ دوسری نگاہی دراصل سارے فساد کے جڑھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو نگاہ کو ادھر ادھر پھیر لینا چاہیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد کی نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑے اور وہ اسے خوبصورت معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ فوراں گھر جا کر اپنی بیوی سے ہمدستری کر لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خوبصورت عورت کی شکل میں آتا ہے اور خوبصورت عورت کی شکل میں ہی چلا جاتا ہے اور اگر مرد اپنی بیوی سے جا کر مجامت کر لے تو اس پر سے شہوت کا اثر جاتا رہے گا اور وہ شیطان کی چال سے محفوظ رہے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ دل کو نورانی بنانے اور نظر بد سے بچانے کا عمل بھی جان لیجئے رات کو سوتے وقت جب آپ اس طر پر لیٹیں تو ایک بار درود شریف پڑھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار یا بائیسو یا نورو پڑھیں ان اسمال حسنہ کو پڑھنے کے فائدے بے شمار ہیں بزرگر نے دین بتاتے ہیں کہ اس عمل سے اللہ کریم دل کو نورانی فرمائیں گے اپنی رحمت سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اللہ کریم کشف کی عالی کیفیات عطا فرمائیں گے عمال کی لذت اور برکہ سے نوازیں گے اس کے علاوہ دوران نماز نظروں کی حفاظت کے لیے یہ عمل بھی ضرور کریں نماز کے دوران اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے یعنی نظروں کو ادھر ادھر نہیں گھمائیں گے اور پوری دل جمع اور خشوق حضوق سے نماز ادا کریں گے تو یہ عمل نماز کے باہر نظروں کو حیاء کا ثرمہ عطا فرمائے گا یہ ایک بہترین مشکہ ہے اپنی نظروں اور اپنی نگاہوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جلد بدنظری جیسی بری عادت سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک نہایت ہی مجرب عمل پیش کر رہا ہوں جس سے نہ صرف بدنگاہی سے چھٹکارہ حاصل ہو پائے گا بلکہ دماغ میں جو شیطانی خیالات مثلا گندے خیالات اور وسوسے وغیرہ آتے ہوں وہ بھی دور ہو جائیں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہمارے ذہن میں ایسے خطرناک خیالات آنے لگتے ہیں جیسا کہ خدا نخواستہ ہمارا کوئی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے یا کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے چلتے پھرتے اللہ کا بابرکت نام یا ممید تو پڑھتے رہیں اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جب بھی کوئی وسوسہ یا کوئی شیطانی اور گندے خیالات دماغ پر حاوی ہونے لگیں تو فوراں یا ممید کا ورد شروع کر دیں اس کی برکت سے ہر طرح کی شیطانی وسوس اور غلیز خیالات سے جان چھوٹ جائے گی روحانیت نصیب ہوگی اور چہرے پر نور آ جائے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تاک عداد میں پڑھیں نظروں میں حیاء آئے گی سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 اثر کے بعد ایک ہی سانس میں تاک عداد میں پڑھنے سے اللہ کریم نظر کا حیاء اتا فرمائیں گے خیالات کو پاکیزگی اتا فرمائیں گے شیطانی چالوں سے بچنے کے لئے ٹی وی کمپیوٹر موبائل جیسے تمام آلات کو استعمال کرتے وقت اگر گیارہ بار یا حفیظو یا سلام پڑھا جائے اور دعا کیجئے کہ اللہ کریم یہ شیطان کی چالے ہیں مگر تو یوسف علیہ السلام والا ہی رب ہے مجھے ان چالوں سے بچا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بکسرت پڑھیں اس دعا کو خود بھی بکسرت پڑھیں اور بچوں پر بھی دم کریں جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے دل اور آنکھوں کی نورانیت کے لئے جو شخص کھانے کے دوران سات بار یا رحمان پڑھ لے اللہ پاک اس کے دل اور آنکھوں کو انشاءاللہ نورانیت عطا فرمائیں گے اللہ کریم سے دعا ہے کہ پوری امت کو علت زلت اور قلت سے پناہ عطا فرمائیں ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ فرما کر راہ حق پر چلنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائیں ہم سب مسلمانوں کو پکے سچے نمازی بنائیں اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ